اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت اخلاص کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں صورت اخلاص کس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفواً احد یہ صورت اخلاص ہے چھوٹی سی صورت ہے ہر بھائی کو زبانی آتی ہے چاہے گوان پڑھ ہے اس کو بھی زبانی آتی ہے چاہے گو پڑھا لکھا ہے اس کو بھی زبانی آتی ہے اس صورت کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قیام اللیل میں کل ہوا اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا تو صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو ملوم ہوتا ہے کہ وہ اسے کم سمجھتا تھا کہ یعنی کم تلاوت کر رہا ہے اس کو زیادہ کرنی چاہیے تو ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اکبر قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر ہمارے پیارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صورت قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے یہ صورت قرآن مجید کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے یعنی بندہ جب ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت دس پاروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو ایک حدیث ہو گئی دوسری حدیث سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا کر بیجا اور وہ نماز میں اپنی قرآن کو کل ہوا اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا یعنی جب قرآن کرتا اور آخر میں لازمان یہ صورت چھوٹی صورت کل ہوا اللہ احد یہ پڑا کرتا تھا تو جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ رحمان کی صفت یعنی کل ہوا اللہ احد اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی محبت ہے اس صحابی نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اس صورت سے محبت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرے وہ بندہ جنتی ہے تو میرے عزیز بھائیو اس صورت کو بہت زیادہ احتمام کے ساتھ پڑھا کرو اور بھی حدیثوں میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ جو بندہ اس کو دس مرتبہ دن میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پڑھتا ہے ایک حدیث میں میں نے پڑھا ہے سو مرتبہ اس کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں گر بناتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں گار بناتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں اس صورت سے محبت کیا کرو اس سے پیار کیا کرو کہ کل ہوا اللہ احد کا مطلب کیا ہے کہ کل ہوا اللہ احد اللہ تعالی احد ہے ایک ہے یعنی دو تین یا چار پانچ نہیں ہیں اللہ تعالی صرف ایک ہے کل ہوا اللہ احد اللہ تعالی ایک ہے اللہ سمد اللہ تعالی بے نیاز ہے لا میالد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے یعنی جس طرح ہماری نسل چلتی ہے ہمارے بچے ہوتے ہیں اس طرح اللہ رب العزت کی نسل اللہ رب العزت کی نسل سے کوئی نہیں ہے وہ اکیلا واحد لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کی بیوی ہے نہ کوئی اس کا بائی ہے وہ واحد ہے لا شریک ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَاً أَحَدُ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس جیسا اور کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تعریف کی جاتی ہے اللہ رب العزت کو وحد لا شریک کہا جاتا ہے اس کی صفتیں بیان کی جاتی ہیں اس لئے اللہ رب العزت کو اس صورت سے بہت زیادہ محبت ہے اس کے پڑھنے والے سے بھی بہت زیادہ محبت ہے پیار ہے تو میرے بھائیوں اس صورت کو زبانی یاد کر کے اس کو بار بار پڑھا کرو دن میں سو مرتبہ یہ کہا کرو کہ اللہ تو وحد ہے اللہ تو سمد ہے تیرا کوئی بائی نہیں تیرا کوئی باپ نہیں تو اکیلا ہے وحد ہے لا شریک ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں تو جیسا اور کوئی نہیں تو جب بندہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تو اللہ رب العزت بھی ایسے بندے سے پھر محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اس کی نجات کا ذریعہ بنائیں گے اللہ تعالی تو اللہ تعالی سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس صورت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ